موسیقی 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 ایسا موسیقی موسیقی کارٹن ہے نا تو وہ گرمیوں سردیوں دونوں میں ہی پہنے جا سکتی ہے اس کے لئے میں نے اس کے ساتھ ایک شرٹ بھی مونگوائی تھی وہ جو شرٹ ہے وہ ان کے پاس آؤٹا سٹاک ہو چکی تھی اس وجہ سے اندھی ہو لیے میرا جو ساری شاپنگ تھی یہ فور فائیو ہنڈر روپیز کی تھی لیکن اب بھی یہاں پہ جو میں نے پے کیے وہ 3300 روپیز پے کیے کیونکہ 1000 کا یہ تھا اور آئی تینک 1200 کیا 1200 کا امرادری والا تھا تو یہ ٹوٹر بنے 22 تو 32 نہیں تھے یہ 2200 میں آئے تھے تو اندھی ہول جی اچھی پرڈک ہے آپ نے مجھے پتا کہ ان کی سیل اون ہے یا ختم ہو چکی ہے لیکن میں نے جو لیے تھے یہ میں نے ڈسکونٹ میں لیے تھے مجھے اچھا لگتا ہے ڈراؤزر کی پرائس 1500 سے نیچے نیچے ہو تو وہ ڈسکونٹ میں ہوتی ہے ویسے نہیں ہوتی ویسے اس کی جو ایکچول پرائس ہے وہ بھی میں آپ کو پرائس ٹریک ابھی دکھا دیتی ہوں چلیں نظر آئی گیا تو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ویسے اس کی جو پرائس ہے وہ 21.90 تھی اچھا جی جو نیکس کلپ ہے یہ میری امی آئی تھی جب امی ہسپٹال میں آئی تھی تب بھی انہوں نے مجھے پیسے دیئے تھے تو ابھی دوبارہ سے دے رہے ہیں اچھا جو میرے بچے ہیں نا سارے وہ بہت اٹیچے ہیں امی کے ساتھ مطلب امی کیا ماموں کے ساتھ حالاؤں کے ساتھ اور احمد جو ہے یہ بھی کھڑا تھا جب امی آئی اس نے تب سلام نہیں لی تک کہاں گس کے بیٹھا ہوا تھا امی کو بتا ہے یہ چنے کھاتا ہے تو امی اس کے لئے چنے لے کیا ہی تھی تو جی یہ مجھے بھی پیسے ملے تھے امی سے اس کے بعد پھر امی نے پندرہ سار مجھے اور دیا تھا میں نے بڑا منع کیا تھا کہ امی نہ آ دیں نہ آ دیں میں بڑا آپ کی بیٹی نے کھا ای جانا ہے لیکن امی یہidi کہ ابھی کے ابھی یہ پیسے میں تمہیں اس لئے دے رہی ہوں کہ ابھی کے ابھی تم چلو گی بزار اور تم جا کے تو اپنے کپرے لے کیا ہوگی بچوں کے کپرے لے کیا ہوگی یعنی سب کے کپرے ہی لے کیا ہوگی تو ابھی کے ابھی تم شپنگ کر کیا ہو اپنے امی سے کہا تھا کہ امی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پھر میں نے امی کے پاس بیٹھے بیٹھے اپنے لیے آن لائن سوٹ بائی کیا اپنی بھانجی کا سوٹ بائی کیا اور اس کے علاوہ یہ فروٹس وغیرہ لکھا ہے تھے فروٹس سے ریلیٹر میں آپ کو ایک مزیدار سٹوری سناتی ہوں امی وغیرہ غصانی کرتے لیے گی تو میرا جو ایک بھائی ہے اس نے ایک دفعہ ایسے کیا کہ تب میں اوپر والے پورشن میں رہتی تھی تو جب وہ فروٹس لکھا ہے تو وہ بہت زیادہ مقدار میں آپ تو سمجھدار ہو گئے ہیں جب میں کہتی ہوں کہ پلیز میرا گھر میں کوئی فروٹ نہیں کھاتا تو میں ہی کھاتی ہوں تو پلیز تھوڑا لے کے آئے کریں تو آپ وہ اس طرح سے لے کے آتے ہیں پہلے ایسے ہوتا تھا کہ میں بہت زیادہ فروٹ بھائی تو بھی بھی آئے ہیں تو وہ اسی طرح کرتے ہیں وہ نہیں مانتے لیکن پہلے بہت زیادہ مقدار میں فروٹ لے آتے ہوتے تھے تو میں نے فروٹ اٹھا کے تو سیڑھیوں میں رکھ دیا آپ کو تک گیسٹ آئی ہوں اوپن کچھن ہے تو تھوڑی سی سپیس ہے میرے پاس تو میں انہاں کے سیڑھیوں میں رکھے تو میں بہت زیادہ ہو گئے وہ کہنے لگے کہ شاید اس کو ہمارا لائیف فروٹ نہیں پسند اس لیس نے سیڑھیوں میں رکھ دیا میں تو وہ اس چیز کو بھی نہیں سمجھتے کہ سٹیز میں گھر چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے پاس اتنی سپیس نہیں ہوتی ہوندھی ہول امی کے آنے پر سب بچے میرے ہوش ہیں وہ بہت ہوش ہوتے ہیں نان کے داد کے کوئی بھی آئے میرے بچے بڑے ہوش ہوتے ہیں لیکن نانحال کے آنے پر بہت زیادہ ہوش ہوتے ہیں کیونکہ موسلی یہ چھوٹیوں میں ہار ٹائم میں یہ حالوں کی طرف اور ماموں کی طرف زیادہ جاتے ہیں تو ہر بہت ہوش ہوتے ہیں یہ اپنی نانیمان سے ملکے امی بھی بہت پیار کرتی ہیں بچوں کے ساتھ میرے بھائی اللہ پاک نے زندگی دے صحت دیتا درستی سے جانا ہوتا ہے اور میں بہت کم کم جاتی ہوں شاید اس وجہ سے تو پھر سارے اداس ہوتے ہیں میرے بچوں سے مجھ سے اللہ کا شکر ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ دیکھیں یہ احمد نے میری الماری میں بیٹھ کے تو چنے کھائیں امی کو بتائیں احمد چنے کھاتا ہے امی نے ہی اس سے چنوں پر لگایا تھا تو اب وہ امی سے چھپ کے تو الماری میں بیٹھ کے چنے کھا رہا تھا یہ سبجیوں والے رائس بنائے تھے ویجیٹیبل رائس بہت مزے کے میری بھابی نے بنائے تھے وینے نے یہ بنائے لیکن یہ کین جانے اتنے ٹیسٹی رائس بنے تھے اور اگر آپ اس طرح سے رائس بنائیں ایگ نہیں شامل کرتے اس میں ایک فرائی رائس میں جیسے ہوتا ہے نا تو ایگ نہیں اس میں شامل کرتے لیکن بھابی میری نے اچار اور ساری سبجیاں مکس کر کے تو یہ بہت ہی لذیز قسم کے چاول بنائے تھے اور اس کے ساتھ دہی کی جتنی بنا لی تھی لیکن گارلک ساس کے ساتھ اس کو کھائیں اور اس کے لئے چار کے ساتھ چل گارلک کے ساس کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ ٹیسٹ آئے گا اس کا اچھا اس کے لئے یہ کہ میں آپ کو مجھا یہ بات سناتی ہوں کہ میں اتنی اچھی کوکنگ کرتی ہوں ساری فیملی مانتی ہے کہ میں کوکنگ بہت اچھی کرتی ہوں لیکن جو میرے بچے ہیں نا ان کا پیار دیکھیں کہ جب میری بھابی آئیوں تھی نا تو بھابی کوئی بھی چیز بناتی تھی میرا آمش کہتا تھا اوف مامی آپ اتنی مزے کی چیزیں بنہتی ہیں آپ اتنی مزے کی چیزیں بنہتی ہیں تو بھابی ہستی تھی کہ دیکھو ایسی باتیں نہ کرو میرے جانے کے بعد تمہاری ماما نے تمہیں کٹ چڑھا دینی ہے ماما ہی تو بناتی ہے تو تم لوگ کھاتے ہیں تو کہتا تھا نہیں نہیں مامی میرے مسلز بن گئے آپ کے آنے پہتم ہوئے تو بہت ٹیسٹی سا ساگ تھا چار تھا بہت مزا آتا ہے نا اس طرح میرے گھر میں جو مرچے یوز ہوتی ہیں ابھی تک مرچے جو ہیں وہ امی کی طرف سے آتی ہیں کیونکہ یہاں پہ لاہور میں اس طرح کی مرچے نہیں بناتے میری امی مرچے بناتی ہیں بڑی باجی بھی اسی طرح بناتی ہیں سارے ہی ادھر اس طرح بناتے ہیں کہ چکی والے بھی اسی طرح پیس کے دیتے ہیں کہ مرچے ہوتی ہیں ان کو حشک کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں حلدی ثابت ہوتی ہے وہ حشک کی جاتی ہے پھر جو ہوتا ہے سکھا دنیا وہ بھی ساتھی ایڈ کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ میتھی جو ہوتی ہے کسوری میتھی وہ بھی ساتھ میں ایڈ کی جاتی ہے تو اس طرح سے کر کے سارا کچھ ایک ہی دفعہ چکی سے پسوال لیا جاتا ہے تو بہت زیادہ وہ ٹیسٹی جو ہیں وہ مرچے بن جاتی ہیں آپ یقین کریں آپ سالن میں کچھ بھی نہ ڈالیں صرف وہ والی مرچے ڈال دیں تا مزی کا سالن بن جاتا ہے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ